موسیقی یہ جو صرف کورس اور صرف کورس کی یہ سلسلے ہیں اول بات تو یہ ایک اللہ کی توفیق سے ہیں اور اللہ نے ہی اس توفیقہ میں دی اور آپ حضرات بھی سارے جو ہیں وہ ایک چاہت جو ہے وہ بڑھتی ہے آپ کی چاہت اور ولولے اور اس کی وجہ سے اللہ باق نے ایسا کام لے لیا کہ زندگی کے جو ہیں وہ پیسے بھی پورے ہو جاتے ہیں زندگی کے پیسے بھی پورے ہو جاتے ہیں کہ انہی کی توفیق سے انہی کی چیز لیکھ لی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اس پہ ہمارے شیخ رمضی الحبیب جو مولدار جمیل صاحب کے مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں پچیس تیس سال سے وہ فیصل آباد میں رہ رہے ہیں تیس سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں اللہ باق نے ان کو اتنا علم سے نوازا ہے کہ پہلی دفعہ جو جب وہ تیونس سے واپس آئے تیونس سے پاکستان آئے تو چودہ سال کے بعد گئے چودہ سال کے بعد گئے علوم اور فنون عرب ہونے کے باوجود تفسیر القرآن ہمیں پڑھاتے تھے رات کو آٹھ گھنٹے متعلق کرنے کے بعد عربی زبان میں تفسیر پڑھاتے تھے اتنا بڑا علم اللہ پاک نے دیا اور مولدار جمیل صاحب خود جو ہے جب شروع میں ہم کے اسباق میں بیٹھتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے ٹائم نہیں ہے میں ورنہ شیخ رمضی صاحب سے بلاغت اور قرآنی نقاط جو ہیں وہ پڑھوں ہمیں شیخ صاحب نے پندرہ سپارے پڑھانے تھے تفسیر القرآن کے پورے سال میں صرف اڑھائی سپارے پڑھائے اور اڑھائی سپارے ایسے نہیں ہیں کہ ٹائم پہ نہ آتے ہوں یا چھٹیاں ہوں چھٹی بھی نہیں ہے پانچ منٹ پہلے آنا اور پانچ منٹ بعد جانا ایک ایک لفظ پہ اور ایک ایک آیت پہ دو دو تین تین دن گھنٹو گھنٹو وہ گفتگو کرتے اور اس کی گہرائی میں جاتے استاجی کی خدمت کرنے کا موقع ملا اللہ نے اللہ کی توفیق سے ملا تو انہوں نے اس کے اوپر کتاب کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں کہ تائیدی کلمات کہلیں محبت بھرے کلمات کہلیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں عربی زبان میں جو کیا ہے اس کا چلو میں آپ کو ان کی محبت اور وہ جو ہے وہ بھی سنا دیتا ہوں اس میں جو ایک شعر ہے وَمَا اِن مَدَحْتُ مُحَمَّدٍ بِمَقَالَتِي وَلَاكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِ کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کا شعر ہے اس کا بھی میں چلو اس موقع پر آپ کو بتلا دیتا ہوں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس موقع پر میں نے اپنے قصیدے سے محمد کا چرچہ نہیں کیا بلکہ محمد کی وجہ سے میں نے اپنے قصیدے کا چرچہ کیا میں نے اپنے قصیدے سے محمد کی تعریف نہیں کی بلکہ محمد کی تعریف سے میں نے اپنے قصیدے کی تعریف کی یہاں یہ وہ مقام ہے کہ ان کی بات کرنا اپنے آپ کو جلا بخشنا ہے ان کی تعریف کرنا اپنے آپ کو جو ہے وہ تعریف والا بنانا ہے ان کی مدہ بیان کرنا اپنے آپ کو مدہ والا بنانا ہے وہ تو عزیز ترہ ہیں وہ تو آلہ و آلہ ہیں وہ تو بلند و بالا ہیں اللہ جلالہ جلالہ نے ان کو مقام و مرتبہ نصیب فرمایا ہے تو ہمارا کچھ لگتا ہے تو ان کا کرم ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اللہ جللہ جلالو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہمیں صحابہ والی صفات کے ساتھ سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں